بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے کہا لیکن ویڈیو لگائی جی سعودی ویزوں کے متعلق جو بھی صورتحال تھی برحال آج ایک پاکستانیوں کے لیے اگر آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیسے ہیں تب بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید آجی بسکلی میں یہ ویڈیو ہوگی پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان سے سفر کرنا چاہ رہے ہیں سعودی ریبیا کا اچھا آپ نیو ویزا پا جا رہے ہیں تب بھی آپ اسی زمرے میں آئیں گے یعنی کہ یہ آپ کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بھی ہو سکتی آپ سن لیں اگر آپ چھوٹی آئے ہوئے ہیں دوبارہ واپس جا رکھے ہیں آپ تو یہ گلتی نہیں کر رہے ہیں اگر آپ بھائی سعودی ریبیا سے آ چکے ہیں خروج کی صورت میں یا ڈی پوٹ ہو کر یہاں جیسے بھی اس صورت میں اگر آپ دوبارہ نیو ویزا لے کر جا رکھے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے اکثر میں ایک بات شروع میں بولوں گا لگا کر آنے والوں میں دوبارہ جانے کا مطلق آپ کو پتا ہے جی میں مختلف ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں یہاں پر بھی اپنا ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں کہ بھائی آپ اپنا مطار کا پیپر مرحل پیپر اس سے بولا جاتا ہے وہ پہلے نکلوا لیں اس سے کلیر ہو جائے گا یا آپ سعودی ریبیا میں انٹر یعنی کہ دوبارہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں یہ چیزیں اس پیپر سے کلیر ہوتی ہیں میں مختلف ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں یہاں لاکھوں روپے کا ویزا ہوتا ہے وہ لگانے سے پہلے پہلے آپ بندہ اپنا سٹیٹس سے گرہ چک کروالے جو سعودی ریبیا سے ڈی پوٹ ہوتے ہیں یا خروج وغیرہ کے صورت میں آتے ہیں یا چاہے سپارہ سے ہے چاہے جیل سے ہے چاہے کفیل سے ہے چاہے کسی بھی ریزن سے ہے تو وہ جانے سے پہلے یہ پیپر بھی چک کروالے کریں اچھا آپ بھی کہیں یہ گلتی تو نہیں کر رہے ہیں جس کے مطلق یعنی کہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں ہوگا گیا اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کی اس ٹائپ کی مسٹک کرتے ہیں تو آپ کے بھائی لاکھوں روپے کا اگر آپ کلیر بھی ہیں یعنی کہ آپ خود سے لیگل خروج لگوا کر آئے یا آپ نیو ویزا پر جا رکھے ہیں اس صورت میں بھی آپ بھائی اگر یہ مسٹک کر رہے ہیں ایسی گلتی کر رہے ہیں تو آپ کو لاکھوں روپے جو آپ کے ہیں وہ ڈوب جائیں گے یہ آپ کو میں واضح کر دوں اچھا ویڈیو یہ ہے جی کہ بات یہ ہے جو میں آپ کو بتانے سعودی جوازات کی طرف سے یہ کلیر کیا گیا ہے میرے سامنے دو کیسہ یہ ایسے ابھی تک ایک پاکستانی خاتون تھی جو کہ وہاں سے ڈیپورٹ ہوئی تھی اور تقریباً دس آٹھ دس سال بعد انہوں نے اپنا نیا پاسپورٹ بنایا نئے نام کے ساتھ یعنی کہ پہلے شناتی کٹ اپنا بنوایا نئے نام کے ساتھ اور پھر پاسپورٹ بھی اسی نام سے ہی بنوایا پرانا شناتی کٹ اور پرانا پاسپورٹ ان کا ختم ہو گیا کیونکہ اس پاسپورٹ کے اوپر نمبر بھی نیا آ گیا اور نام بھی چینج ہو گیا اور ڈریس بھی چینج ہو گیا یہ تمام تر چیزیں چینج ہو گی تو انہوں نے اپنا عمرے کا ویزا لگوا لیا جب عمرے کا ویزا لگوایا تو مدینہ ائرپورٹ پر اترے ہیں تو یا ہی وہاں ایمیگریش میں فگر ہوئے ہیں تو انہوں نے بولا جی آپ کا تو یہاں پر ریکارڈ محل شو ہو رہا ہے تو وہاں مدینہ ائرپورٹ سے ان کو واپس بھیجا گیا ٹھیک ہے جی یعنی کہ سعودیہ میں انٹر نہیں ہونے ریا گیا بات اسی کے متعلق ہے آپ سعودیہ ریبیہ سے آتے ہیں چاہے چھوٹی کے صورت میں ہیں چاہے پہلے آئے ہوئے دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں چاہے نیو ویزہ کے طور پر جانا چاہ رہے ہیں آپ سعودیہ ریبیہ سے پہلے آئے ٹھیک ہے آپ کا وہاں پر نام مثال کا طور پر جیسا کہ میرا نام محمد عرفان شو ہوتا ہے تو میں سعودیہ سے آیا اور ابھی میں پاکستان میں آ کر اس کو نام کو چینج کروانا چاہتا ہوں پاکستان میں آپ کو بتا ہے چینج کروانے کا آپ کو اکھبار میں نام دینا پڑتا ہے اور یہ وہ جیسے کاغذی کاروائی کرنی پڑتا ہے میں نے وہ بھی پوری کی اپنا شراسی کا نیو نام سے بنوایا اس میں ریٹ آف برس ہو گیا جو مسٹیکسی وہ ٹھیک کروائی میرا اسی حساب سے پاسپورٹ بھی نیا بن گیا اور میں نیا ویزہ لے کر ابھی جا رہا ہوں سعودیہ میں دوبارہ واپس ٹھیک ہے جی تو کیا میں جا سکتا ہوں کیونکہ سعودیہ میں تو میرا وہ پرانا نام وہ پرانا ریکارڈ ہے تو یہ تو سارا نیا ہو گیا اس صورت میں دیکھیں جی جب میں یہاں سے ویزہ بھی میرا لگ جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا جب میں سعودیہ بھی ہمیں انٹر ہوں گا تو ایمیگرشن میں میرے فگر ہوں گے وہاں پر اگر میرے اوپر کوئی کسی قسم کا کلیم نہ ہوا یعنی کہ میرا ریکارڈ بالکل کلیر ہے اور میں یعنی کہ انٹر ہو سکتا ہوں میں لیگل خروج لگوا کر آیا تھا یا چھوٹی آیا تھا بعد میں ابھی مجھے جو ٹائم میری پبندی کا ٹائم سے وہ گزر چکا ہے یا میں جیل رستے تھے بھی آیا تھا اور میرے اوپر جو پبندی تھی وہ ختم ہو چکی ہے ابھی میرا وہ ٹائم یعنی کہ تین پانچ سال جتنی بھی وہ ہوتی ہے وہ تو پیپر سے مطار پیپر سے کلیر ہوتا ہے بھائی تو وہ ابھی وہ ٹائم بھی میرا ختم ہو چکا ہے جی اور میں ابھی جا رہا ہوں تو اگر تو وہاں پر میرا ریکارڈ صاف ہوا کلیر ہوا تو پھر میں انٹر ہوں گا اگر وہاں پر میرے اوپر مرحل ہوا یعنی کہ بلیک لیسٹ ہوں سعودی ریبیا میں چاہے میں جتنے بھی نام چینج کرے والوں چاہے جتنے بھی پاسپورٹ چینج کرے والوں سعودی ریبیا میں جو میرا ریکارڈ پڑا ہوئے وہ تو پرانا ہی پڑا ہوئے وہ جیسے ہی میرا اپنا بھائی فگر وہاں پر لگاؤں گا میرا وہ پرانا ریکارڈ ان کے سامنے آئے گا تو اس صورت میں وہ مجھے واپس بھیجیں گے انٹر نہیں ہونے دیں گے ہاں اگر وہاں پر میرا ریکارڈ سیف ہے چاہے نام میرا نیا آئے گا پاسپورٹ کے اوپر وہاں پر نام پرانا آئے گا ان کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا وہ بولیں کہ یہ نئے نام کے ساتھ رہے کوئی مسئلہ نہیں ان کا کوئی ہوگا وہاں کنٹری کا لیکن ہماری کنٹری میں اس کا ریکارڈ کیلئے رہے صاف ہے کوئی کسی قسم کا اس بندے کے اوپر بلیک لینس ہی ہے مرحل یہاں کوئی مطلوب گرہ نہیں ہے یہ بندہ تو آپ کو انٹر ہونے دے دیے جائے گا لیکن اگر آپ کے اوپر پبندی ہوئی تو پھر نام چینج کے ساتھ بھی آپ کو واپس بھیج دیے جائے گا